بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ میں رہنے والے تمام دوست بھائی حواب کے لیے میں شور سی ویڈیو بنا رہا ہوں کسی لیے بنا رہا ہوں آج انٹرپول کی طرف سے ایک خبر سامنے آئی ہے اور میں اس کی تفصیل پڑھ رہا تھا کہ سعودی ریبیہ سے ایک پاکستانی اشتہاری مفرور مطلوب اس کو بھائی سعودی انٹرپول نے پاکستان کے حوالے کی ہے اچھا اس میں آپ یہ بات کیوں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر اس میں دو باتیں کروں گا میں تمام پردیسی بھائی اس چیز کے اوپر تھوڑی یار آپ احتیاط کی جگہ میں یہ ہی بولوں گا نمبر ایک دیکھیں آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹس کے اوپر یہاں بیٹھ کر سعودی ریبیہ میں پاکستان میں تو وہ تو بندہ پکڑے گیا یہاں سعودی ریبیہ میں بھی اگر آپ بیٹھو یہاں پر بھی بیٹھ کر کسی بھی سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر آپ نے پاکستانی سرکاری معاملات کو سرکاری اداروں کو لے کر کوئی کسی قسم کی غلط بات یا غلط قسم کی کوئی کسی قسم کی کوئی میسج بغیرہ ایسا نہیں بنانا ہے اور نہ ہی شیئر کرنا ہے آپ بھائی امران خان کا سپورٹر ہیں نواز شریف کا سپورٹر ہیں زرداری کے ہیں یا ہم بیسیکلی ہیں پاکستانی ہاں ہر بندہ کسی نے کسی کا سپورٹر ہے لیکن آپ جس کے بھی سپورٹر ہیں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کسی بھی دوسرے بندے کے خلاف کوئی کسی قسم کی ویڈیو نہیں بنانی ہے یہ بات آپ تمام دوستوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہوں میں کہ ابھی جو بھی بندہ ایسا کو کام کرے گا جب وہ پاکستان میں انٹر ہوگا تو اس کو ائرپورٹ کے اوپر ہی ایف بی آر بھئی گرفتار کرے گی کیونکہ جب اس کا مسئلہ بنے گا تو پھر وہ مشکل بن جے گی آپ واپس جانے کے لیے بھی آپ کو اور یہاں پاکستان میں بھی نمبر دو یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تمام پردیسیوں کے ساتھ کہ آپ یہاں سعودیہ میں ہیں تو اپنے پاس اگر آپ کے نزدیک ترین کوئی بھی آپ کا دوست ہے یا چاہے وہ انڈین ہے چاہے پاکستانی ہے چاہے کوئی بھی ہے جی تو یہ نظر رکھیں کہ اس کے پاس اکامہ ہے اکامہ ہے اس کا اکامہ ویلڈ ہے تو پھر وہ اگر آپ کے ساتھ بھی ہے تو کوئی مشکل نہیں کوئی بھی کسی قسم کا اللیگل بندہ اپنے ساتھ مت رکھیے گا وہ آپ کو بھی ساتھ میں پھنسا دے گا اچھا یہ میں آپ کو اس نیوز کے مطلق شورت سا بتا دوں جی یہ ایک پاکستانی سعودیہ پیسہ جیسے میں نے یہاں کو بتا دیا ہے سعودی انٹرپول نے پاکستان کے حوالے کیا ہے پاکستان کو یہ بندہ مطلوب تھا جی یہ پاکستان میں دو قتل کی ہیں ایک نہیں دو قتل کی ہیں اس کے بعد یہ بندہ مفرور ہوا ہے پاکستان ظاہری سے بات ہے اہ بی آر وغیرہ جو بھی ہیں معاملات وہ ان کے پیچھے تھی اس کے بعد جب پتا چلتے چلتے پتا چلائی جی یہ ظاہری سے بات ہے گلف کنٹریز میں بھی اس کی پکچر وغیرہ جو بھی تھی وہ بھیجی گئی ہے کہ یہ بندہ میں مطلوب ہے اگر کہیں بھی آپ کو ملے تو اس کو ہمارے حوالے کریں تو پھر پتا چلائی کہ یہ بندہ سعودی ریبیا میں بیٹھا ہوا ہے اچھا سعودی ریبیا میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس ایک سم تھی موبائل سم جیسے بولتے ہیں اس نے وہ سم لی ہوئی تھی وہ سم سے پھر اس سے ٹریس کیا گیا ہے یہ کس علاقے میں ہے اور کس جگہ پر ہے جب اس کو ٹریس کیا گیا ہے پھر وہاں پر کارویں کی گئی اور یہ بندہ پکڑا گیا اس کے بعد یہ پاکستان کے حوالے ابھی کر دیا گیا ہے تو تمام دوست بھائی احباب مورال آف دیس ٹیس ویڈیو کا جی میں یہی بولوں گا کسی بھی ان لیگل بندے کے ساتھ اپنی یاری مت رکھئے گا اور جو میں نے آپ کو تفصیلات بتا دی ہیں اگر اچھی لگیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا